موسیقی 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 زین جگہ یا بیراؤں نینا نیر بہے باٹ نیہاروں گھنشاں نینا نیر بہے عاشق کریں دین رین ہائے شام عاشق کریں دین رین نینا نیر بہے بھاٹ نیہاروں گھنشاں نینا نیر بہے موسیقی 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 نینا نیرے بنے آس کر دین دین ہائے شام آس کر دین دین نینا نیرے بنے باٹ نیاروں دھنشاہ نینا نیرے بنے نینا نیرے بنے سری رادہ بلے سری مدھ بھاگ بتمہا پران کی جائے 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 شری رادہ نم پارواتی پتے ہر ہر مہا دے سری مدھ بھاگ بات پویا نم دھیانم ساتھیا بھرتم ساتھیا پرام تری ساتھیا ساتھیا سیا یونیم نیتام چا ساتھیا 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 اپناpe اپنا ساتھیا جائے ساتھیا 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 اپنا سورنا پراپنا سکلا مرمح بچار سار پر موسیقی 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 براہم سنگیت آیا نمو نمہا سکھ دے با پو جانام یم پر برا جانت من پیتما پیت کرتیم دوائی پایا نو بیرہ کاتر یا جو حاوا پوتر تیتن میت یا تر با بھی نید ستم سر بھو تر دیم منیمان توشمی نارایا نم نمس کرتیو نرم چیب نروتما دے بھیم سرسواتیم بیاسم تتو جایا مدی ریت بیاسنند نایا نمو نمہا سربو بچار آرتے دھیان آرتے پوشپم نبی دیامی بھابتا گندھا کچھت بوشپانی سمرپیامی پڑم آمی نمت کرومی برندہ تیبیا پو جانام دھیانام اوم شریشتے لشمی شبتنیا پہو راترے پارشیو نشترانی روپسنو بیاتم ایشن نکھانا ممائ کھانا سربلو کام مائ کھانا حری پریائے نمو نمہا دھیان آرتے پوشپم نبی دیامی بھابتا پرنم آمی نمس کرومی منو جبم مارود تل بے گم جی تینریم بدھیمتام بریسٹم باتاتم جمبا نریوت مکھیم شری رام دوتم سرنم پرپتے رام آیا رام بھدر آیا رام چندر آیا بدھ سے رگو ناتھ آیا ناتھ آیا شریشت آیا پتے نمہا رام بھد تنجانی ننجن سنکڑمو جنہ نمد دیب آیا نمو نمہا پڑم آمی نمس کرومی بیاس وشنو شروپ پوجنم دھیانام گرور برحمہ گرور وشنو گرور دیبو مہی سورا گرور ساکچات پر برحمہ تسمائی شری گرومی نمہا بیاس آیا نمو نمہا دھیان آرتے پوشپم نبی دیامی کرکم لیبھیو نمو نمہا تلکام بھدران گرنے بھسرونیا مدی باہا بھدرم پسیم آکھا بھریا جترا استھرائی رنگای توسٹو باگوں سستانو بھی بیاسی مدی بہی تم ید آیوہو دھیام صدہ پری بھا بھگنم عبیشت دوہم تیر تھاس پدام سبی بیرین چنو تاں سرنیام بریتی آرتی ہم پردت پالے بھا 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 دی پوطم بندے مہا پرسطے شرن آری بندام بیاسی نمو نمہا بشنس روپنے نمو نمہا سربو پچار آرتے گندم لی پیامی پسپانے پسما لیام پردھا پیامی امام سردھام دیکھشنام نبیدیامی پرنمامی نمس کرو می سبھی لوگ اپنے اپنے ستھان پر کھڑے ہو کر کے سریمت بھاگو سبتہ بھکتی جیان میں کس پاون پبیتر چھٹے دیوست کے اس پاون کتھا کی بھاگبت جی کے منطر آرتی میں سبھی لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے ستھان سے ہی وہیں سے سملیت ہوں گے موسیقا 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 موسیقی سری مدھ بھاگبت مہا پران کی جائے سری سکھ دیو بھگوان کی جائے سری حنوان جی مہاراج کی جائے نمپ پاربتی بدائے ہر ہر مہا دیو سری رادے سبھی لوگ اپنا ستھان گران کریں شیراد ہے پرماراد ہے ٹھاکور سری یوگل ویہاری سرکار کی مہتی پابن دیبیاتی دیب انکمپا سے پابن کرپا سے بھارت بھومی کا کھنڈ بھومی بھارت کی دب بھومی بھارت کی راجدھانی کے سپابن پویتر روحنی کے سپابن چھتر پرسانت ویہار کے سپابن نگر میں اگروال بھون میں بیٹھ کر کے ہم سبھی لوگ سری مدھ بھاگبت کتھا کو سربن کر رہے ہیں جس کا کی آج چھٹا دیورس ہے ہم سبھی لوگ بڑے ہوتھ سائے کے ساتھ عدیق صدیق سنکھیا میں اسری مدھ بھاگبت کتھا کو لاف پرابت کر رہے ہیں جن کے امرت میں بھانی کے دوارہ کتھا کا رسہ سواجن رسپانس روڑ کر رہے ہیں ایسی بندھ کی بھاگبت کتھا رام کتھا کے مرمگ ایسے پرمبیدوان یوابیدوان آچار پندیت بالا بینکٹے ساستری جی مہاراج جن کے امرت میں بھانی کے دوارہ سری مدھ بھاگبت کا ایک ایک سوطر اپنے آپ میں سویم کا چنتن ہے سنتوں کا چنتن ہے مہا پرسوں کا چنتن ہم لوگوں کو سربن کرنے کے لئے پرابت ہوتا ہے جم مانو جیون کے جنو جنم آنتر یوگی یوگ آنتر کلپے کلپ آنتر کئی جنموں کے جب پونے کتریت ہوتے ہیں تو ایسے سندر سنیوگ پرابت ہوتا ہے پرتیورس کے بھاتی سری کرش رسامی سیوہ سمتی کے تتوہ بدھان میں یہ ایک اتھا پرتیورس اسی اس تھان پر پرتیورس ہوتی ہے تو آئیے آئیوزک پریبار کی اور سے آئیوزک سمتی کی اور سے سمست بھکتوں کی اور سے سمست سیوکوں کی اور سے ایک بار جوردار تالیوں کے ساتھ پوجھ مہاراج سری جی کا سواگت کریں گے اب نندن کریں گے بندن کریں گے اپنے جیون کو دھن بنائیں گے آئیے ہم بھاگوات جی کو نمن کرتے ہیں مہاراج اس نویدن کریں کہ اپنے امرت مہیوانی کے دوارہ گیان مہیوانی کے دوارہ سریمت بھاگوات کے دب بچنا امرت کو پرشاد کو ہم سبھی لوگوں کو اپنے بانی کے مادیم سے بطرت کر کے ہم سبھی کے جیون کو پنڈ کا بھاگی بنائے پوجھ مہاراج سری مہاراج سریم سری رہ دے 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 موسیقی موسیقی امنا مہا پرمہا ساتھ سوادھت چرن کملا جنما کرند آیا بھائت جرمان سنیباس آیا پری رام چندر آیا وشو سرگ وشرگاد نوالا اکشانالا اکشتام فری کرشنا اکشم پرام دھامو جگت دھام نما آمی تک نارایانام نما شکرتیا نرم چیب نراتتم دیبیم سرشمتیم بیاشم تتو جایا مدی رایا گرور براہماں گرور وشن گرور دیبو مہیشورا گرور ساکشات پرابراہما تسمہ فری گرورو نما یا پربراہما تسمہ پیت گرہتیا دھائی پایانا آبیرا کاتر یا جواب تسمہ پوکور دیبو تسمہ پوکور دھائی پایانا سرشمتیم تسمہ پوکور دھائی رایا نرم چیز وقتین تسمہ پوکور دھائی رایا آما شکر دھائی رایا ، سکر دھائی رایا سورشمتیم نند تسار دندر یترائی کتاو بلا شتا ما شتاں گشا بھام برند آبانے پیغرطیا منگانگ شنگم فریرادہ مکند یوگلم تدہم نمامی فریرادہ مکند یوگلم تدہم نمامی فریرادہ مکند یوگلم موسیقی موسیق گوبیندر آدھے گوبیندر آدھے گوبیندر آدھے گوبیندر آدھے گوبیندر آدھے راد راد گوبیندر آدھے گوبیندر آدھے گوبیندر آدھے راد راد گوبیندر آدھے 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 رادے 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 بیہار لال کی سری بھاگوات بھگوان کی سیابر نام چندر بھگوان کی پوان ستان مانج مہراج کی سنکر بھگوان کی سانچے دربار کی اپنے اپنے ماتا پتا ست گردیو کی جے جے فریراد شیاب ہری کھرشن ہری کھرشن ہری کھرشن ہری کھرشنiker İzledin روا این 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 ہری کھرشن 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 ہری کھرش اندکوٹ ابراہمانڈ نائک جگت نینتا جگدیشور تڑیت پیت آمبر داری اکارن کرنا برنالے بکت وانچہ کلپتر نندرندن یا سودانندن برجیندر نندن آنندکند بغوان شیام سندرکی پاوان شرشمائی پرمانگلمائی پرم کلیانمائی بھگوات کتھا کے رشیک رشیک برند سکتی ستوروپنی دیویو سریکرشن رسامبرت سیوا سمیت پرشانت یا روہنے کے امارے سریکرشن کے چرنا ہندر آگی رشیک برند بیدوت برند بپرورند سنگیتہ گے کلاکار برند کتھا پرسنگ کو برام دیا گیا تھا بھگوان اندر کا مانمردن کرنے کے لیے اپنے بھگتوں کے رکشا کے لیے گرگاچ کو کیسے دھارن کیے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی اگلی کنیشٹکہ میں پربو کا شنکیت ہے بھگتوں کی رکشا کرنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کاری ہے میرے سرن میں کوئی آ جائے تو پھر اس کے جیون میں کشی پرکار کی کوئی سمجھیا نہیں رہتی برجباشیوں کو لگا ساتھ کو اس کا پروت دھارن کرنے والا یہ کوئی شامانی کہ ساتھ کو اس کا پروت سات دن سات رات دھارن کریں نشت کو ان کوئی دیوتا ہے بابا نے کہا دیکھو یہ میرا اپنا ہیلا لائے جس میں گرگا چیار جی نام کرن کیے تو گرگا چیار جی نے کہا تھا اینند یہ بالک بڑا بڑا بلک چھن ہوگا یہ بالک شامانی نہیں بڑا بلک چھن ہوگا اور کئی بار ایسے کاری کرے گا کہ لوگ بھرمی تو ہو جائیں گے سمجھ نہیں پائیں گے یہ مانو ہے یا پرماتما برجباسی سوچتے ہیں چلو کوئی بھی ہو کیا کرنا ہے میرا اپنا کاری تو ہو ہی رہا ہے بابا ایکہ دشی کے برت کیا کرتے تھے ایکہ دشی کے برت پرائہ ہر کسی کو کرنا چاہیے تو بابا جی برت کیسے کرتے ہیں سکتے ہو جی بڑا سندر درسن کراتے ہیں آئیے اس کا درسن کریں ایکہ دشیام نرہا رہا سمبھر چے جنار دنم شناتن نندس تو کالندیا دوہ درشیام جلما بیشت تم گرہتوان ید بھرتیا ورنشا سرانتکا ابھیجیا یا سری بیلا پرویشت مدکم نسے پراتم ویچرشی کے شم لوک پالہ سپری یا مہتیا پویا یتوہ تدرشن مہوت سبا بابا ایکہ دشیق عبرت کرتے ہیں نرہار نرہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ نہ کھانا ایسے نا کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا نرہار کارتھ ہوتا ہے اندریوں کی کھراغ اندریوں کی کھراغ کیا ہے اندریوں کی کھراغ ہی ہے بھگوان کی کتھا بھگوان کا چھنٹن ہم لوگ جو پاتے ہوں تو سریر کی کھراغ ہے آپ سریر ہو اندری تو الگ تک تو ہے نا اندریوں کی کھراغ ہے پربو کا چھنٹن اندریوں کو پربو کے سمیپ کرنا جیسے ہم لوگ یتر تطر کرتے بھٹک جاتے ہیں دڑتے ہیں کاری کرتے تھک جاتے ہیں لیکن ایک بات بتائیے کتنی تھکان لگی ہو کتنی اشانتی پریشانی ہو لیکن اب بانکی بیہاری کی چڑنوں میں پہنچ جائیے اور اندریوں کا مکھ اپنے بانکی بیہاری کی اور کر دیجئے تو جیسے اندریوں کا مکھ بانکی بیہاری کی اور ہوا ساری تھکان دور ہو جاتے کی نہیں بلی ان کا نام بھی کوئی لے لے تو بھی بانکی بیہاری سے آپ کا پریم ہے بانکی بیہاری جی کی پرتیاز تھا ہے کوئی بانکی بیہاری کا نام بھی آپ کے سمکھ چھ لے لے آپ کے کرنے اندریم ان کا نام بھی پڑ جائے بانکی بیہاری کے کرنے اندریم ان کا نام بھی پڑ جائے تو رومانچ ہو جاتا ہے کئی بار دیکھتا ہوں کئی بھابوک لوگ ملتے کریں اگر اسٹک بھائی لوگ ہمارے باقی بیہاری کے نام لیتے ہیں بھابوک ہو جاتے ہیں بلے میرے باقی بیہاری کی بڑی کرپا ہے مجھ پر میری رادہ کی بڑی کرپا ہے مجھ پر سری میں رومانچ ہو جاتا ہے ان کی کرپا کا اشمرن کریں تو ہمارے آپ کے نیتر سجل ہو جائے کرتے ہیں باقی بیہاری کی کرپا میں کرشنی کی کرپا میں رادہ کی کرپا میں بہت رس ہے دیکھئے بھی آپ لوگ برندہ بن جاتے ہیں نا تو برندہ بن ہے صدامس اور فری کرشن تتو ہے چیدامس ہمارے آچاری لوگ جہان دیں گے فری کرشن تتو ہے چیدامس برندہ بن تتو ہے صدامس اور گوپی تتو ہے رسانس اور جب ان کا ترکوٹری یوگ بنتا ہے تب ہی پرگٹ ہوتا ہے آنندہ آنندہ تب آنندہ تب جس برندہ بن کو ہمارے رشنگ بھکت لوگ آنند کی کھانے نا بھائی کہتے ہیں جو رس برس رہو برسانو ہو سو رس تین او لوکن نہیں بھائی جو مستی رادے نام میں ہے وہ تو کہیں نہیں ہے یہ تو سچ ہے رادے کی نام کی مستی الگ ہے رادے کا چھنٹا نہ لگ ہے رادے کا پرساد مل جائے کہ یہ کرپاک ہو جائے رادہ رانی کی تو وہ الگ ہی سکت تو ہماری آپ کی جندریاں ہیں میں جو بتانے جا رہا تھا آپ اندریوں کو آنند ہیتھ دینا چاہتے ہو ہم برندہ بن کیوں جاتے ہیں آنند لینے کے لیے ٹھیک ہے کی نہیں کتھا میں کیوں آتے ہیں آنندہ اس کا رشپان کرنے کے لیے کتھا کا اوجین کیوں کرواتے ہیں کتھا کا اوجین کروائیں گے ہم کو اچھا لگے گا اچھا ایک اور بات ہے مال لوگ کئی بھکت لوگ کہتے ہیں ہم کو تو کتھا سے مطلب نہیں ہی کیا ہے ہم کو اس بات کی پسندتہ ہے اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں آنندہ اس کا رشپان کر رہے ہیں مجھے یہ خوشی ہے تو یہ دیئے بھاو بھی آپ کے اندر آ رہا ہے ہم بھلے بھوکے رہے لیکن لوگوں کو کھلائیں ہم رشپان کر پائیں نہ کر پائیں لیکن لوگوں کو رشپان کروائیں یہ دیئے بھی بھاو ہے تو ہمارا آپ کا کلیان اوش्य ہوگا ایک بھگوان شیو کو اپاسک کی کتھا ہے ایک بھگتو سنکر جی کا پرم اپاسک پردوسپرت تو کرتا ہی تھا لیکن شیو راتری میں بھرت کرنا جاگرن کرنا شیو کرنا بھگوان سوچے اس کی ایک بار پرکشہ لے لیں بولنا جی کی جب وہ پہنچا وہاں تو بھیڑ دیکھ کر لگ گیا بیوستہ میں بھگوان پہلے بیوستہ کر دیں سب لوگ آرام سے پرنام کر لیں اس کے بعد ہم اور دن رات بھرابر لگا رہا اس کا نمبر آئینی سیوراتری بتی تو ہو گئی اندر جائے نہیں پایا بیوستہ چھوڑ نہیں پایا اندر گیا نہیں بھگوان مسکرائے بولے چل آج تیری سیوہ سویکار ہو گئی جرور ہی نہیں کہ ہم آگے جا کر کے پہنچ جائیں گے تب ہی کرپا ہوگی ہم جہاں بیٹھے ہیں جس جگہ بیٹھے ہیں کس بھاؤ پکشہ کو لے کر کے بیٹھے ہیں مہتپورن وکریہ ہوتے ہیں کیوں اندر تو ایک سیوہ ہے لیکن جتنے بھگت لوگ آ رہے تھے ان سب کے حردے میں تو سیوہ ہی تھے ہر کسی کے مکسے سیوہ ہی تو نکل رہا تھا سیوہ کا نام نکل رہا تھا اسی میں کلیاں ہو گیا تو برندہ ون جہاں ہم لوگ جاتے ہیں وہ کیا ہے اب بتایا ہوں چلو کوئی بھات نہیں بھول جاؤ تو بھی سمجھتے ہیں برندہ ون ہے سدانس سری کرشن تتو ہے چیدانس گوپی تتو ہے رسانس جب ان کا ترکوٹی یوگ بنتا ہے تب آنندہ اور آج آپ کو اموسی آنندگی گاکشہ میں لے چلیں گے یہ ترکوٹی یوگ بنتا ہے اور آپ بھی چاہو تو آپ کے جیون بن جائے گا یہ کوئی کٹھین نہیں ہے یہ بڑا سرال ہے اور آپ کے لئے بھی سمجھو ہے لیکن کیسے بھی آگے آپ کو بتاتے ہیں جو پرسند چل رہا تھا اندریوں کی جو خوراگ ہے اندریوں کی خوراگ ہے بھگوان کا نام بھگوان کی کتھا بھگوان کا شروع بھگوان کے بھکتوں کا بھگوان کے بھکتے سے بھی ملے تو بھی پرسندتہ ہوتی ہے بھگوان سے ملے تو بھی پرسندتہ ہوتی ہے بابا ایک آدھشی کا نرہار برت کرتے بابا کیا برسطہ جائدہ ہو گئی بابا سوچتے ہیں برت کا ادھیاپن کرلو ایک آدھشی برت کرنے والوں کو بارہ ورش تک برت کر کے ایک بار ادھیاپن کر دینا ادھیاپن میں چھبیس برامنوں کا پوزن ہو اور ایشے برامن جو سوئے میں برت کرتے ہوں تمہگونی پدارت کا شیون کرتے ہوں برامن سریر پا کرد کوئی تمہگونی پدارت کا شیون کرتا ہے تو بھگوان کو بڑی پیڑا ہوتی ہے بہت کسٹ ہوتا ہے برامن کل میں جنو لے کرد کوئی تمہگونی پدارت کا یہ غلط پدارت کا شیون کرتا ہے تو نارانہ جی کو بڑی پیڑا ہوتی بہت کسٹ ہوتا ہے کیوں جو برامن سروب کا ورنگ کیا ہے وہ کہا گیا ہے برامن بھگوان کا مکہ ہے اور جب مکہ میں بکرتی آتی ہے تو بھگوان کو بہت کسٹ ہوتا ہے بڑی پیڑا ہوتا ہے ایسے برامن جبرت کرتے ہوں یک ینوستان پوجین پاتھ ایک آدھسی تھی پر پھلاہار اور دو آدھسی تھی میں انہی کو بلا کر پرشاد پاوانا چاہیے برامن دیتا کو گھر میں اتنا کھلاو کہ پھر آپ کے ہاں جانے کے بعد کہیں اور پائیں نہیں پرشاد آپ کے ہاں پرشاد پا کے گئے کہیں اور کھا لیے تو کھلانے کے کوئی مطلب دے لائے جاتا ہے اس لیے اتنا کھلاو کہ آپ کے ہاں ہو بس بابا برامن کو نمندرت کر دیے بابا کے پاس کوئی کمی تھی نہیں برامنوں کے بھی کوئی کمی نہیں ایک آدھسی تھی پر پھلاہار کروائے دو آدھسی تھی پر بھگوان کہ پیتا بابا سوچتے ہیں برامنوں کو پرشاد پاوانا ہے برامن مورت کے پہلے چھلے گئے یمنا میں اشنان کرنے برن کے دودھ پکڑے بابا کو لے کے چھلے گئے پتہ لگا بابا ڈھپکے لگائے باہر نہیں آئے مئیہ رو پڑی کنیہ نے کہا مئیہ کیا ہوا لالہ اب ترے بابا نہیں آئیں گے کیوں یمنا میں ڈھوپ گئے کنیہ نے کہا مئیہ یمنا کی مجال میرے بابا کو ڈبا دے ارے لالہ تُو کیسی باتیں کرتا ہے مئیہ بابا کو لے کر کے میں ابھی یاد بھگوان پہنچے یمنا گتر پر یمنا کو مادیا منائے سیدھے گئے برون لوگ جب برون لوگ گئے تو برون کا جو دیبی بھون تھا اس کو دھرست کر دی برون گھوڑا گئے بھگوان کو دیکھ کر سرنہ گت ہو گئے پربو آپ بھگوان نے کہا ہاں پربو کی چرنوں میں لوٹ پھوٹ ہو گئے اے پربو یہ سیوک نادان تھے ان کو پتہ نہیں تھا کی آپ کے پتہ ہیں بھگوان نے کہا دیکھو اس سمسار میں کوئی میرا پتہ نہیں کوئی میری ماں نہیں جو میری بنائی ہوئی مریادہ کا پالن کریں وہ ہی میرے اپنے ہیں اور جو میری بنائی ہوئی مریادہ کا پالن نہ کریں وہ میرے اپنے ہیں لیکن بابا افدرشی کو دیکھ رہے تھے بابا کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں جس کو پناہ لالا مانتا تھا یہ دیوتا ان کے سامنے ہاں جڑ کے پرارتھنا کر رہے ہیں بابا کرشن کی ایک ایک لیلاؤں کا سمرن کر کے رونے لگے ہیں فروتاؤ جتنی سیوہ کنیہ کر سکتا ہے نا ہماری اپکی اتنا کوئی نہیں کرے گا جتنی سیوہ میری رادے کریں گے کوئی نہیں کرے گا ایک بار بشواس کر کے دیکھو تو سہی پربو کہتے ہیں مجھے اپنے بھکتوں کی شیوہ کرنے بڑا آنند آتا ہے بابا کے چرن دباتے تھے وہ ناران تھے پرماتما تھے بابا کو کھلا کر تب کھاتے تھے بابا کی پادکا اپنے سر پر رکھتے تھے بابا کو پاپ نہیں لگا کیوں بابا کا گوویند اسے پرم ہے جب بھکت کا بھگوان اسے پرم ہو جاتا ہے تو وہاں پاپ نہیں لگتا پرم میں نہ کوئی چھوٹا ہوتا نہ کوئی بڑا ہوتا اگر پرم میں پاپ ہوتا تو ہمارے کنیہ جی کو رادہ جی کے چرن دبانے کی کیا میں سکتا تھے رادہ کے چرن دبانے رادہ رانی کے پیر دھولے ہیں رادہ کا چرن آمرت بھی کرشن پیئے ہیں اپنے بھکتوں کے لئے کیا نہیں کرتے کئی بار لوگ تھرک دیتے ہیں ارے ہم ایسا کریں گے تو ہمارے گھر کے کارے کیسے ہوگا سب کچھ تو ہوتا ہے ایک بار بھی سواستو کر کے دیکھو آپ لوگوں کو میں کئی بار یہ پرسنگ سنایا ہوں یاد ہوگا نرشی مہتا جی کیا نرشی مہتا جی کلیوگ میں ہی آئے ہیں ستیوگ کی بات نہیں ہے اور پربو کے درسل ان کو کتنے بار ہوئے ہیں ایک دن بتایا تھا یہاں نرشی مہتا جی کو نام دیو جی کو درسل بھگوان دیئے چھپن بار نرشی مہتا کو دیئے ہیں بامن کہیں ترپن کا بجانہ کہیں بامن کا میں بتایا تھا یہاں نرشی مہتا گرہشت میں تھے لیکن گرہشت میں رہتے ہوئے کہ بلکرشن کے چنطن ملین رہتے تھے ایک بالک ایک بالکیا کورنن ان کے بھائی لوگ بڑے شمپڑ تھے بیٹی کی سادھی کر دی چلے بھائی کی بیٹی کی سادھی ہے نہ کریں گے تو بیجیتی اپنی ہوگی لیکن ایسے گھر میں کر دیئے جہاں پیسے کے بکھاری لوگ تھے کئی بار ماتا پتا بچیوں کی سادھی کر دیتے ہیں اچھا گھر دیکھیں کہ اچھا گھر دوار ہے لیکن وہ ایسے پیسے کے بکھاری مل جاتے ہیں کہ ماتا پتا جیون بھر ہوتے رہتے ہیں نرسی مہتا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا اس بچی کی ساسوما اس کو بات بات پر تانہ مارے الٹا سیدھا بولے بیٹی سنتے سنتے تھردے پتر لگتے ہیں پتا جی کسی گریب کے ہاں سادھی کر دیئے ہوتے تو اچھا تھا اس سے تو اچھا مر جانا تھا پرابو کی گھرپا اب بیٹی کے ہاں بیٹا نوالا ہے تانے مارتی ہے اس کا پتا اتنا بھات لائے گا کہ ہمارا گھر بھر جائے گا بیٹی کے ہاں بیٹا ہو تو کچھ دینا پڑتا ہے نا اس کو بہت بولتے ہیں گجران بھالک ہوا یہ تانے مار رہے تھی بیٹی پتر لکھی اے پتا جی آپ آئے تو بھات لے کر کے آئے نہیں اگلا پتر آپ کے پاس آئے گا آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے پتر بھیجی ماں پتر پڑتے رونے لگے میں آپ سے کتنی بار نویدن کے کچھ تو کیا کرو بیٹی کا درد نہیں دیکھا جاتا بیٹی کو درد ہوتا ہے مار ہوتی ہے لیکن پتا سامنے تو اپنا روزن بیقت نہیں کر پاتا پر پتا بہت روتا ہے جہاں رکھنا اپنے آپ کو سمحال تو لیتا ہے لیکن ایک آنٹ میں بیٹھ کر اپنے بیٹی کو یاد کر بہت روتا ہے جس بیٹی کو ہم لاد پیار سے پھالے کس اتصا کے ساتھ پتا بیدہ کرتا ہے اور جب بیٹی کو درد ہوتا ہے اس کی بانی میں درد سنائی پڑ جائے تو ماں تو چیک پڑتی ہے پتا سامنے سانت رہتا ہے لیکن ایک آنٹ میں بیٹھ کر پتا بہت روتا ہے نرسی اس پتر کو لے جا کے سامل سا کے پاس رکھ دیا جن کی بیٹی وہ جانے آج بھات لے کے جانا تھا دیوی کہتی ہے کچھ تو لے کے چلے جاؤ یہاں کچھ آئی نہیں کیا لے کر کے جائے تو کم سے کم کھالی ملنے ہی تو چلے جاؤ اور بیٹی پرتیچھا کر رہی ہے میرے پتا جی کچھ لے کے آ رہے ہو یہ صبح سے تانے مار رہی تھی آج اس کا باپ اتنا لائے گا کہ ہمارے رشتدار خوش ہو جائیں گے گھر بھر جائے گا نرسی مہتا چل پڑے لیکن کچھ دور جانے کے بعد سنتوں کی ٹولی دکھائی پڑی سنکیرتن چل رہا تھا نرسی مہتا اسی مستی میں مست ہو گئے کیرتن میں رو رہے ان کو کچھ ہو سہی نہیں ہے بیٹی وہاں پرتیچھا کر رہی ہے اور یہ بھگت اپنے کرشن کی مستی میں مست ہے ہمارے پربو نرسی بن کے پرگٹ ہو گئے سوچنا آگئی نرسی جی آگئے بیٹی بھاگی بھاگی آئی آنکہ گلے لگ کے بہت روئی اس کو کیا پتا یہ تو سمسار کا پتا آ چکا ہے آج بیٹی کہتے ہیں پتا جی آپ میری لئے پوش لے کر کے نہیں آئے بیٹی اپنی ماں سے جا کر کے لسٹ بنوالو کس کو کیا دینا ہے جس کو جو چاہیے اکھوالو جب ماں کے پاس آکے بیٹی بولی ارشاد دیش بس جس کو ایک سامان دینا تھا دس لکھا دی ایک کا دس لکھا دی پتر آیا پربو نے کہا بیٹی بس اس سے پوچھ لو کچھ اور رہ گیا ہو بھول گیا ہو تو لکھ لے ماں پیتا جی کہتے ہیں کچھ اور بھول گیا ہو تو دیکھ لے میں بار بار لینے نہیں جاؤں بولے ہاں تیرا سر پھوڑنے کیلئے بٹا چاہیے نا ایک ٹھو پتر بھی چاہیے کھانے کو ہے نہیں ہے اور بار بار لسٹ پر لسٹ جہاں اس نے لکھا تھا بٹا وہاں سونے کی اینٹ رکھی تھی جتنا سامان وہ لکھی اس سے دس گناہ سامان کنیہ نے کہا جا بھولا لازک بیٹی بھاگی بھاگی گئی چلو ماں پیتا جی سامان لے کے آ گئے اس کو بڑا شیر ہوا لیکن جب آ کر کے دیکھی میں ایک کو دس لکھی اور دس کا یہ سو کر دیئے ہم نے لکھا سر پھوڑنے کیلئے بٹا سونے کی اینٹ آ کے بھگوان کے چرنوں میں گر پڑی اے نرسی جی مجھے ایک شما کر دو مجھ سے بڑی بھولو گئی آپ کی بیٹی کو میں بہت ستایا بہت ستائی بہت ارلائی مجھ سے تو کہا گیا تھا یہ بھکھاری ہے اس کے پاس کچھ نہیں لیکن آج پتا چلا کہ بتانے والے بھکھاری تھے آپ نہیں ہو بھگوان بیٹی کو بلائے بیٹی اب میں چلوں کیوں میرا گوویندو سمجھ گیا اب میرا نرسی آ رہا ہے بھگوان وہاں سے انتر جان ہوئے نرسی مہتا کی سمادھی ٹوٹی ارے یاد آیا بیٹی کیا جانا تھا رو پڑے پرمو کیا بھی ماری دیئے ہو بھاگی بھاگے گئے وہاں پتہ لگا نرسی آئے ہیں بیٹی اس کی ساسوما سب کی سمایے نرسی نے کہا بیٹی آپ نے لکھا تھا بھات لے کر کیا نا لیکن کیا کرو میں تو سنکیر تھا ان کی مست بھی مست آپ کو پتہ ہے ارے پتہ جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس کی ساسوما آ کے نرسی کی چنڑوں میں گھرپڑی ایک شما کریں آپ تتنا سامان دیا ہے کہ ساتھ جنم میں نہیں کھا سکتے تم نرسی بیٹی کو گھلے لگا ہے بیٹی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پتہ ساول ساہ فروت آؤ ایک بار میرے کنہیہ پر بشواس تو کرو میرا کنہیہ سب کچھ کرتا ہے اپنے بھکتوں کا ہرکاری کرتا ہے بابا کو وندھن مکت کیا بھگوان پرنام کرنے لگے بابا گلے لگا کے رو پڑے ارے کرشنو مجھے اکشما کر دو آپ تو سچ مچ میں نہ رہے نا پر بھو یہی نہیں شایتے تھے مجھے جانے بھگوان اپنی ماہ ڈالے واپس آگے برج میں جب برج میں آئے برجوازی بابا کو پا کر بہت خوش ہو گا گوانو با لو نے کہا کنیہ ہم بھی تو تیرے اپنے ہیں گوانو با لو نے پوشا بابا کہاں گئے تھے بھولے بہکونٹ کا درسن لالا دیا کنیہ اپنے باپ کو بیکنٹ دکھانے والے اپنے پتہ کو بیکنٹ دکھانے والے ہم بھی تو تیرے اپنے کیا بیکنٹ کا درسن نہیں کروائے گا میرا کنیہ اپنے بھکتوں سے کتنا پیار کیا ہے گوال والوں کو جھوٹا کھایا ہے کھلایا ہے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اور ان کے موک کا گراس نکال کر کے بھی کھایا ہے جب گوال والوں نے کہا کہنے ہی ہم بھی تو تیرے اپنے ہیں ہمارے پربو سوچے ان کے جیون کے اتنے سکردکارم تو ہے نہیں کہ یہ ساتھ سریر بیکنٹ جا سکیں لیکن مجھ سے اپنا پن کا بھاو بنا کر اور بیکنٹنے جائیں گے تو کمی تو میری مانی جائیں گے دیکھو لوہے کی کیل چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے اندر پاترتہ نہیں ہے کہ جل میں تیرے لیکن لوہے کی کیل کو لکڑی کے ساتھ جوڑ دو تو کیا ہوگا دوب جائے گی اسی پرکار ہمارے آپ کے اندر اتنی پاترتہ نہیں ہے کہ ہم بھو ساگر سے پار ہو سکیں لیکن پرماتما روپی لکڑی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں تو ہم بھو ساگر سے پار ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات اور دھیان رکھنا لوہا اپنے آپ کبھی لکڑی سے جوڑتا نہیں ہے جوڑنے کے لیے ایک مستری کی عابشکتہ پڑتی ہے آپ کو بھی جیون میں ایک ساتھ گرو کی عابشکتہ پڑتے ہیں ایسا ساتھ گرو جو آپ کے اندر کے بھائے کو آپ کے اندر کے بھرانتی کو آپ کے اندر کے بھرم کو دور کر دے ایسا ساتھ گرو ملے یہ نہیں کی بھائی بھیت کر دے آپ کو ایسا کرو کہ پاپ لگ جائے گا تو ایسا ساتھ گرو چاہیے کنہیہ سمبند بنانا ہے بھو ساگر سے پار ہونے کی اچھا ہے تو ایک لائن بولا کرو ہمارے کچھ کنہیہ کے بھکتوں کی اچھا ہے کہ ہم کو اس کی اعلان ضرور سننے ہے تو یہ مانا کیے ہیں یہ مانا کیے ہیں بہت پاپ میں نے یہ مانا کیے ہیں مانا کیے ہیں بہت پاپ میں نے مگر یہ بتا تیرا یہ دھر کس لیے ہے مگر یہ بتا تیرا یہ دھر کس لیے ہے مگر یہ بتا تیرا یہ دھر کس لیے ہے یہ معنی کیے ہیں بہت پاپ مینے ہیں یہ معنی کیے ہیں بہت پاپ مینے ہیں مگر یہ بتا تیرا یہ دھر کس لیے ہے دیکھو اچھے ہیں یا بری ہیں اچھے ہیں یا بری ہیں جیسے بھی یہ کس کے ہیں کس کے ہیں کس کے ہیں نہیں بولنا کیوں دونوں پکچے بیٹھایا کیوں دونوں پکچے بیٹھایا